موسیقی یہ بھی ساری ہماری فیملی ہے یہ فیملی ہے ہم خود کھاتے ہیں ویسے ہی ان کو کھلاتے ہیں آپ کی گاڑی سے کوئی ڈاگ یا بلی ہٹ ہو جاتی ہے تو خدارہ خدارہ وہاں سے جا لینا جائے کریں اس کو ایک سائٹ پر کر کے اس کو دفنا دیا کریں اگر آپ نے ایک ارتا سات سے آٹھ سال رکھا ہے اور آپ آگے اس کو دے دیتے ہیں تو آپ 100% یقین کر لیں وہ کھانے کی وجہ سے مر جے گا یہ بھی ساری ہماری فیملی ہے یہ فیملی ہے یہ سب بریڈ ہے یہ سب بریڈ ہے یہ فاتر ہے اس کا نام ٹائسن ہے یہ ٹائسن ہے یہ جن ہے یہ جیری ہے یہ بڑی فنی ہے اس کے بچے بھی بیسے ہی ہیں اور اس کو آپ ڈاگ فوڈ ڈالتے ہیں ریفلیکس ڈالتے ہیں اور ان کو ڈاگ بھی کروائی جاتی ہے ویکسینیٹی ہیں یہ دونوں بیکسینیٹی ہیں دونوں اور ویکسینیشن اس لیے کرواتے ہیں کہ تاکہ کوئی موسم چینج ہونے پر ان میں کوئی بیماری اثر انداز نہ ہو ٹھیک ہے اور ان کو بہت کیلی رکھا جاتا ہے ان کو فیملی میمبر کی طرح رکھا جاتا ہے ان کو ڈاگ فوڈ بھی ڈالا جاتا ہے اور چکن نیکس ڈالتے ہیں اور بعض لوگ گھر کی فوڈ بھی ڈالتے ہیں روٹی دود ہو گیا روٹی سالن ہو گیا لیکن ہم ان کو جو ہے ریفلیکس ڈالتے ہیں ٹھیک ہے ڈاگ فوڈ ہوتا ہے اس کے بعد اندھی ویکسینیشن بھی ساتھ ساتھ کرواتے ہیں ہر سال کرواتے ہیں تاکہ اس پہ کوئی بیماری افیکٹ نہ ہو اثر انداز نہ ہو انہیں کوئی بیماری نہیں نہ لگے گھر والوں کو تنکو نہیں کریں بلکل بچوں کے ساتھ ان کو آج اس طرح مرز سے کھلائیں بلیں اگر میہا بندہ آتا ہے نہیں کچھ میں نہیں کریں گے فینڈی ڈ ہو گئے اگر میہا بندہ آتا نہیں بچے کو مد ایک کروی بیشنگ بچے کو میڈیسن دیتے ہیں شروع سے پولیو سے بچ جاتا اسی طرح ان کو ایسی چیزیں دی جاتی جو کہ مومن بیگز کو نقصان نہیں دیتی یہ بیسیکل ہی گھر کی فوڈ使تی مال کرتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں ویسے ہی ان کو کھلاتے ہیں ان کا ستمیق بلکل اسی طرح اسی طرح ٹرح کرتا ہے تو ان کے کاٹنے کی ویسے کسی کو کوئی اثر کچھ بھی نہیں پڑتا وہ عوارہ ڈوگز ہوتے ہیں جو باہر سے مردار چیزیں کھاتے ہیں ہماری بھی بیلیاں ہیں مرید جانور کھا لے دے ہیں اس کی ویسے ان میں بیماریاں آ جاتی ہیں ان کی پیک جب جسم کے ساتھ ٹیچ ہوگیا تو اس کے جو سکن کے پروبلمز آتے ہیں تو یہ ڈوگ بلکل فرینڈلی ہوتے ہیں اور کھانا کھانا گھر کا دیتے ہیں ٹی وی لانچ تک محدود ہوتے ہیں کیونکہ یہ انڈور ڈاکز ہیں ٹھیک ہے جو آوٹر ہوتے ہیں ان کو کیج میں رکھا جاتا ہے اور لانچ میں بغیرہ رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے واشوم کا کیا ذلت ہے میں واشوم کیا سکتا ہے واشوم یہ ٹرین ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ان کو واک کروائی جاتی ہے ٹریننگ سے پہلے واک کروا گیا ان کا سارا ٹائم ٹیبل سیٹ کیا جاتا ہے پھر یہ آہستہ آہستہ خود ہی بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھونگتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہمیں پتا جل جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ کرنا ہے بیسیکلی یہ ساری امپورٹیڈ بریڈز ہیں اور پاکستان میں عام ہو چکی ہیں ہر بندے کے پاس یہ بریڈز پائی جا رہی ہیں بعض لوگوں نے کچھ شیٹسو ملٹیز کا مکس کراس کروا کے کچھ بریڈ نکالی ہوئی ہے دیکھیں یہ ساری امپورٹیڈ امریکن اور جرمنی کی بریڈز ہیں ساری اس کی کیا قیمت ہوتی بیسے اس کو پیچھنے جائے اس کی کام سے 65,000 قیمت ہے 65,000 میکسیمم میچ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اس کی لیکن 12,13 ساکی کچھ مجھ پتے ہیں اس طرح کی تین بریڈ ہے پودل، ملٹیز اور شیٹسو جو پودل ہے وہ سائز میں تھوڑا سا انچا ہو جاتا ہے اس کا فیس ہڑا سا لبا ہوتا ہے اسے تھوڑی جو نیچے بلی بریڈ ہے وہ ہے ملٹیز اس کا سائز یہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور پھر شیٹسو آتی بھی بھی میرے پاس یہ ہے اس کی میکسیمم ہائیٹ جو ہے ایک سے ایک فوت ہوتی ہے اور لمبائی اس کی دیر فوت ہے اگر آپ فرینڈلی مول میں اس کو ٹرین کرتے ہیں تو یہ بہت فرینڈلی ہے اور اگر آپ سکیورٹی کے طور پر اس کو بند رکھیں یہ تھوڑا سا شیٹسرا بھی ہوگا جب کسی بندے کو نہیں دیکھے گا جو چھوٹے ڈوز ہوتے ہیں ان کو فور ٹائم ڈوز دینی پڑتی ہے اس کے اندر آپ بچوں کے دوز ہوتے ہیں جیسے کمپلین بغیرہ اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے دوز بھلاتے ہیں جیسے بچوں کو دیے جاتے ہیں شہر ٹائم جیسے یہ بڑا ہوتا ہے یہ فل سائز کا ہو جاتا ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ بھرانے کے اندر ہوتے پھر رہے ہوتے ہیں ان کو کھڑا کھلانے والا کوئی نہیں ہے وہ اللہ کی دارت پر ہوتے ہیں وہ اسی پر پڑتے ہیں اور کوئی پھینک جاتا ہے وہ بھی صحت مت ہوتے ہیں تو اگر ہمارے پاس ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو پوری کیر کریں اس کے کھانے کا خیال لکھیں اور میں سب سے اچھا میسی یہ دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کی گاڑی سے کوئی ڈاغ یا بلی ہٹ ہو جاتی ہے تو خدا رہ خدا رہ وہاں سے جا لینا چاہے کریں اس کو ایک سائٹ پر کر کے اس کو دفنا دیا کریں یہ ایک نیک کام ہے یہ جاندار اگر آپ کے لئے آپ کی حفاظت کرتا ہے تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے حفاظت کرنا ہے اور اگر یہ جانور بیمار ہو جاتا ہے گھر میں تو اس کو باہر نہ چھوڑیں یہ ہماری سے اتنا پیار کرتے ہیں یقین کریں اگر آپ ان کو ڈانٹتے بھی ہیں تو ان کی آنکھوں میں وہ فیلنگز ہم دیکھ سکتے ہیں اس کی آپ کے ساتھ بہت ابردست اٹیشمنٹ ہوتی ہے اگر آپ نے ایک مرتا سات سے آٹھ سال رکھا ہے اور آپ آگے اس کو دے دیتے ہیں تو آپ ہنٹر فرسنٹ یقین کر لیں وہ کھانے بھوکی وجہ سے مر جائے گا وہ کھانا نہیں کھائے گا کیونکہ وہ آپ کے پاس پلا ہوگا اس کی وفاداری کا اندازہ بھی اس پاس سے کر سکتے ہیں شکریہ